ہم بات کریں گے ٹرانزیٹیو پروپٹی اور ٹرانزیٹیو لاؤف اینکوالیٹی بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرس کریں ہمارے پاس یہ تھری سٹوڈنٹس ہیں آلیہ، آلیہ اور آمینہ ان کی عمریں ان کی ایجز گون ہیں آلیہ جو ہے ٹین یئرز کی ہیں آلیہ فورٹین یئرز کی اور آمینہ ایلیون یئرز کی اب اگر ہم ان کے درمیان ریلیشن دیکھیں آلیہ جو ہے وہ آلیہ سے ایج میں بڑی ہیں تو یہ سائن آجائے گا ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم آلیہ کا کمپیرزن کریں آمینہ کے ساتھ تو آلیہ جو ہے وہ آمینہ سے بڑا ہے کتنے یہ اس تو یہ بھی گریٹر دن کا سائن آجائے گا ٹھیک ہے اب لیٹ سے ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم آلیہ کو اور آلیہ کو سٹڈی کر دیں ٹھیک ہے یعنی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آلیہ کمپیرزن ہے وہ آلیہ کے ساتھ کیا ہے جی لیٹ سے آلیا ایکس کر لیں اور علی کو ہم وائے کر لیں تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ایکس is greater than y ہے دوسرے کیسے میں ہم علی کا comparison کریں گے کس کے ساتھ آمنہ کے ساتھ اور ہم یہ بات کریں گے علی اگر وائے ہے تو آمنہ کو ہم z سپوز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ y is greater than z اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آلیا جو ہے وہ علی سے بڑی ہیں یعنی ایکس is greater than y ہے اسی طرح اگر علی جو ہے وہ آمنہ سے بڑے ہیں y is greater than z ہے تو یہ اس جان سے یہ بات understood ہو جاتی ہے کہ جو آلیا ہوں گی وہ age میں آمنہ سے بھی بڑی ہوں گی اس کی reason کیا ہے because 18 اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ x is greater than y ہے یہاں سے اگر ہم result ایک drive کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ if x is greater than y اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ y is greater than z تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھا جائے کہ x جو ہے وہ z سے کیا ہے greater ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آلیا کی age 18 years ہے اور آمنہ کی age 11 years ہے تو یہ بات یہاں سے سمجھا جاتی ہے کہ آلیا جو ہیں وہ بھی آمنہ سے بڑی ہیں چونکہ آلیا علی سے بڑی ہیں ٹھیک ہے اب علی جو ہے وہ آلیا سے چھوٹے ہیں تو یہ بات یہاں سے سمجھا جاتی ہے کہ according to transitive law ہم یہ بات کریں گے کہ اب اس کو اگر mathematical times کے اندر ہم define کریں transitive law ہو تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ for all xyz belong to r for all xyz belong to r ٹھیک ہے دو statement اس کی بنا سکتے ہیں greater or less میں ہم یہ بات کرتے ہیں if x is greater than y ٹھیک ہے and y is greater than z this implies that x is also greater than z ٹھیک ہے یعنی اگر x y سے greater ہے y z سے greater ہے تو x جو ہے وہ بھی z سے greater ہوگا دوسری statement terms of less ہو سکتی ہے ہم بات کریں گے کہ if x is if x is less than y ٹھیک ہے and y is less than z تو this implies that x is also less than z ٹھیک ہے تو یہ basically جو ہے وہ mathematical terms پر ہماری properties ہیں جو کہ transitive property یہ transitive law کہلاتی ہے numbers کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں ہم بولیں گے 20 is greater than 15 ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں 15 is greater than 10 تو یہ understood سی بات ہے کہ 20 جو ہے وہ بھی پھر 10 سے کیا ہوگا greater ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا transitive law یہ transitive property of inequality موسیقی